ناظرین پاک ایڈ ایڈ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان تنویر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روزِ ہم اور کلامِ خدا کلامِ خدا میں سے آج ہم سیکھیں گے روزوں کے ایام میں کہ یسو مسیح مقدس متی کے مدابق یہ کیوں کہتے ہیں ابن انسان تو جیسا اس کی حق میں لکھا ہے جاتا ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا گیا آخر میں یسو انسان تھا اور انسان ہونے کے ناتے سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ افسوس اس شخص پر جو مجھے پکڑوانے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور وہ کوئی شخص غیر نہیں تھا اس نے پوری تربیت حاصل کی پورا پلان دیکھا اور پورے شاگردوں میں وہ شامل رہا بارہ شاگردوں میں سے وہ ایک خاص شاگرد تھے تو شاگردیت بھی لی ساتھ ساتھ بھی رہے اور پھر وہ ٹریئری بھی تھے مطلب خزانچی تھے وہ سارا پیسہ وہ جمع کرتے تھے جو بھی اس دور میں ملتا تھا وہ سارا ان کے پاس رکھوایا جاتا تھا تاکہ وہ جتنے بھی معاملات ہیں اخراجات ایکسپینڈیچرز ہیں وہ دیکھ سکیں جو ٹریول کے ہوں گے منادی کے دوران جو ضرورت پڑے گی اور جو لوگوں کے کھانے پینے کا ہوگا جو یہ سمسی اور ان بارہ شاگردوں کے کھانے پینے کا جو معاملات ہوں گے جہاں جہاں وہ کافلہ رمہ دھما تھا جاتا تھا تو ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس ایک شاگرد کو چنا گیا آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی مسکرہ رہے ہیں کہ آپ اس جواب تک پہنچ گئے ہیں آج ہم تلاوت کو لیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہے تو عید فتیر کے پہلے دین شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کی تیاری کریں آج آٹھ اپریل ہے اور آج ہم فسا کی تیاری کی گفتگو سن رہے ہیں پاک ایڈم ٹی وی کے توسط سے اس نے کہاں شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسا کروں گا یہ فسا کی جو تیاری تھی یہ ایک عید تھی یہودیوں کی یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا اب ساری کہانی سے آپ واقف ہیں اور کس طرح سے اور پھر خداون یسو مسی کیا نشانی بتا رہے ہیں کہ کون پکڑوائے گا اور کیسے کرے گا جو طباق میں میرے ساتھ ہاتھ ڈالے گا وہی ہوگا جب یسو نے کہا کہ مجھے پکڑوانے والا بھی بارہ کے بیچ میں بیٹھا ہوئے تو ناظرین آپ جانتے ہیں عزیز بہنوں اور بھائیو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک نے کہا کیا میں ہوں کیا میں ہوں لیکن جو سب سے پہلے پول اٹھا وہ کیا کہتا ہے کیا میں ہوں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چور کی داری میں دن کا تو یقینی طور پر یہودہ اسخریوتی اچھل پڑے اور وہ اپنا چاہیے موں لٹکائے اور بڑا بہانہ سا بناتے ہوئے فیس سے اور یہ ایکسپریشن دیتے ہوئے کہ میں نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے خداون یسو ایک طرف انسان تھے اور ایک طرف خدائی صفات کے مالک ہیں اور قدرت خدا کے مالک ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ کون پکڑوانے والا ہے اور کیا ہوگا اسی لئے انہوں نے بارہ شاگردوں کے ساتھ میں فیسہ کھائی اور پھر ان کے پاؤند ہوئے اور پاؤند ہوئے اور ان کی خدمت کی سارے کے سارے شاگردوں کی اور آئیے سنتے ہیں کہ کیا تھا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھائے نے بیٹھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا اور وہ بہت دلگیر ہوئے سارے کے سارے پریشان ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتے کہ ہم چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے ہیں کیوں ان کو پکڑوانے والے ہیں ہر ایک اس سے کہنے لگا کہ آئے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب دیا جواب میں کہا جو میرے ساتھ تباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا تاب اس کے پکڑوانے والا یہودہ بول اٹھا اور کہا آئے ربی آئے ربی کیا میں ہوں یسو نے اس سے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا پھر وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسو کو پکڑوائے جاتا ہے اور پھر کس طرح سے یہودہ اسخریوتی دوسرا نشان دیتا ہے یہ ہم بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا یہودہ اسخریوتی نے یسو مسیح کو پکڑوانے کا کیا نشان رکھا تھا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج ایک بار پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اپنے کونٹیکس کے ساتھ بھی آپ اسے شیئر کیجئے فیس بک پیج بھی آپ ہمارا لائک کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں خدا من آج کی کلام کے وسیلے سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت بخشے اور بڑا گہرا فضل بخشے دیکھتے رہیے پاک ایڈیم ٹی وی